تو اگلے دن میری تینوں فانسی دیتی ہے میری تینوں فانسی دیتی ہے میری تینوں فانسی دیتی ہے میری تینوں شہز زندہ سے دیتی ہے میرے پاکستان کی وڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی وڈیوز بہت آسانی مل سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حاریس بٹی اس وقت موجود ہوں لوکڑیر کے علاقے میں جہاں پہ چند روز قبل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا واقعہ کچھ شیوں تھا کہ اٹھارہ سالہ زینب جس کی ڈھائی سال قبل اپنے تایا کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی اور ڈھائی سال بس معاملت خراب رہے جو خوان تھا ان کا تشدد کرتا رہتا تھا لیکن معاملہ اس حد تک آ چکا تھا کہ چند روز قبل اٹھارہ سالہ زینب کو اس کے خواند اور ساس نے تشدد کر کے قتل کر دیا اور قتل بھی اس صورت میں کیا کہ جب قتل کر دیا تو بات میں پنکے کے ساتھ ان کی لاش کو لٹکا دیا اور ڈراما یہ رچایا کہ زینب نے خود خودکشی کی ہے زینب کے جو سسرال ہیں بلکل گھر ساتھ ہیں ان کے والدان کا گھر بھی ساتھ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں زینب کے والد اور والدان ان سے جانتے ہیں کہ معاملہ آخر ہے کیا کہ ایک خونی رشتہ کس طرح ایک دوسری کا خون لینے میں بدلا کہ قریب بھی رشتہ دار تھے آنا جانا بلکل ساتھ تھا اور زینب کو کس طرح قتل کیا گیا جانتے ہیں ان کی والدان کی زبانی اسلام علیکم ماجی تانو نہیں پتا سی کہ تاڑی بچی تھے دھو ڈھائی سال ظلم کر دے رہنے تانو معاملہ دا پتا نہیں ہے گا سی معاملہ دا جتا پتا چلیا سی کوشش کیتی سی بچی نے بھی سمجھانے سا لیکن شاید پتا نہیں کی وقت یہاں قسمت نصیب خراب سی جنہ میں انہوں نے سمجھایا لیکن انہوں نے الٹا ہی کام رکھا ہے انہوں نے تشدد زیادہ ہی کیتا ہے بچی تھے مسئلہ کیسی تشدد گرن دی وجہ کیسی مسئلہ ہے اسی کہ تو جہیز نہیں لے کے آئیے گی اسی لوگ غریب لوگ سانے ہی زیادہ جہیز دے سکے اسے ہی جانی سی کہ میرا ایک بیٹا ہے میرے کار جڑا ہے ناو جہیز نل پر آنا چاہی دا سی زیادہ تر ڈمانڈ رکھیم انہوں نے سلائی مشین جڑی لازمی لے کے آئیے تک سلائی مشین لازمی لے کے آئیے بیمی روزے بھی انہیں ماریا پٹیا آنو اس تو بعد پھر انہیں ماریا آنو دوبارہ بھی تیب لڑکے انہوں جا کے سمجھایا ہے لیکن ایک دو مرتبہ سمجھا دے باوجود انہوں نے زیادہ ہی انہوں ٹوچر کیتا ہے کہ کدی بہن نے آکے دسیاں نہیں سی خوف ایسا ہتا ہے کہ ساس اگر انہوں نے آواز لگان دی انہوں نے سی تھی کم بنا شروع ہی انہوں نے سی اے میں واقعہ دو تین دفعہ اپنی اکھا نلویکھا سی کہ آواز انہوں نے دی انہوں نے سی تھی کم بنا شروع ہی انہوں نے سی تھی میں کہنے سا تو کیوں کام نہیں ہے آہر تیری ساس دے تو وہ دے کول رینی رات دینا لیکن وہ عورت شاید بڑی ہی ظالم سی تھی لیکن اس را آم لوگان دے نالو زبان دی بڑی مٹھی سی ہاں جی ہے ایسی آنا جانا آنے جانے سا میں آتے پاہ میں جس رہا میں سے میری بیٹی سی میں آتے تکینا میں چلی جانے سا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بچی نے ویکھ نواز سے آنا ہی آنا ہے تو میں آنے سا نک دی ہوں دی میں کہنے ساگر میں ایسا پچھا دے دیتا تو میں اینا دے پچھے جانوالا ہور کون ہے تو ماریا کیسے دن ہے واقعہ کیسے دن ہویا کیسے دن اب بودھ والے دن واقعہ ہویا ہے انہوں نے ایک وجہ میں بلائے جی ماردے رہے ہیں ساری رات ہی ماردے رہے ہیں جو دن لاش لٹکاتی ہونا ہے اے نہیں پتا کہ ساری رات ماریا نے کس طرح ماریا نے انہوں کیونکہ جی تو منہوں انہوں نے بلائے اس تو ایک کینٹہ پہلے تقریباً گرمی بڑی زیادہ سی ستے میں آیا ہے وہ اچانک اٹھ کے گرمی دی وجہ تو میرا دل بہت زیادہ قبران دیا ستے میں نہاں آنوا سے گئی میں نہاں آکے آلے باہر نکلی ہیں دروازہ اندرو بانچ سی کہنا نے خود لوگ کیتا آیا سی دروازہ دوسرے لوگ کالا بھی یہ تے اے نہیں پتا کہ دروازہ باندھ سی یا لوگ کی تا سی اس وقت دروازہ جنہ میں جائز دار اگر کوئی اندر زندہ انسان ہندہ تھے وہ کوئی آواز بھی لگاندھا مینو تو جس وقت ویک ہے کوئی آواز نہیں آئی میں فیر نیچے آئی آنکہ میں پانی پی کے میرا حلو بڑا خوش ہے کوئی آتے لیکن پریشاں نہیں دے نال ٹینشن آنا میری کوئی حالت نہیں سیئے گی دوبارہ پھر گئی ہیں نہیں انہیں کھولیا دروازہ پھر تھوڑی در بعد آیا ہے پھر انہیں پڑھا پچھے کار کے خیڑکی دے نال ٹینکے جو نال ٹینکے جو نال ٹینکے لڑکی ہے انہیں کہیں نہیں آپ نے آپنو لی لیا لیکن منو اس وقت کوئی ہوش نہیں رہی کہ انہوں نے کی کیتا ہے کس طرح دروازہ کھولیا ہے جس ایک دروازہ کھولا ہے پھر منو ہی تھوڑی سی صورت ہوئی میں جلدی پانی پھڑیا موج پانی پھڑیا ہے انہوں میں چک چک کہ اپنے گلے نا لان دی رہی ہے کہ شاید کہنے نہیں ہوں نہیں داس وی منٹ پہلے سے یہ سی بلکل وی منٹ پہلے ٹھیک سی ہے شاید کہنے نہیں سا ہے نہیں سا ہے نہیں ہو دی لیکن وہ ختم ہو چکی سی بلکل جی انجہ کر گئے اس وقت جس وقت انہوں نیچے اتاریا گیا ہے چھیک ہے اپنے نا زینب کے والد میں ساتھ موجود ہیں اور آف دی کیمرہ جو بات ہوئی کہنا ان کا یہ کہ جس طرح ان کی والدہ طرح کے جہاز کا معاملہ تھا اور لیکن جب رشتہ لیا گیا تب ان کے کیا معاملات تھے یا تب ان کی کیا ریکویسٹی جانتے ہیں سر جو تو رشتہ دارڈے کو مانگ رہے سی تھی اس ٹھیک کی کہنے تھی کوشی بھی نہ دو بس بچی دے دو ہاں جی میرے کار آئے نے تو میں نے ہی انہوں نے کیا ہے بہت ایرے گیسی چولی پھلائی ہے ساڑھی چولی کھا لی نہ کریں سانو خدا دو ہوا سے تو سانو سانو تی دے دے بس سا تے میں نے نالے دا مشکیل آئی ہے نالے دا پیو آیا ہے دو میں ماں پیو ہوتی ہی ہے انہیں میرے کار تے ساڑھا پتر ساری ساری رات رہندہ ہے ساڑھا تے ساڑھا چولی کھا لی کھالی نہ کریں تے رہندہ کیوں کے کوئی مسئلہ مسائل سے پہلے کی اطلاق انہوں نے ہوای ہاں پہلے ہوتی شادی ہوئی سی تے ات کڑی جڑی مینہ ڈیڑھ مینہ یا دو مینے دے گلتا ہے ہم لالوں تسی اینا چہرہوں نے اکڑی ہے تے وہ کڑی ہے نالے چگڑ کے اطلاق لیا کے تے وہ چلی گئی تے پھر اس تو بعد ہے وہ دہ ہوتا ہوتا ہے تے ایدی ماں میرے کار آ رہی ہے اپنے پیو انہوں نے نال لیا کے انہوں نے میرے کار آ رہا ہے تے سبیہ کے نہیں تھے اسے جس رہ بیٹھے ہیں ہوں نے سی بیٹھے ہیں یہ سرہ بیٹھے ہیں میرے کار آ رہن کے تے پیو انہوں نے بہو تیرے لیے سی آئے ہیں میں ہاں سو بیس ملہ تو اسی میرے کار آ رہے جیتے تے اینی گال ہوئی ہے تے اس تو بعد پھر اینے شروع ہوگی میرے ساڑ میرا پتر ساری 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 ہاتھ رہندہ ہے رہمیں نے میرے بانی ہے میں نو میری چولی کھالی نہ کریں میں تے جس رہ تو کہیں گے میں اس رہی کرا گی تو میرے لوگ تے نو کانڈ نہیں ہوئ گی میرے لوگ تے نو کانڈ نہیں ہوئ گی تو میں تیرے نال پورا تامن جس رہ تو کہیں گا تے نو آ سر نہیں چلنا گی شادی تو بعد جو دون نے جہیزہ مطالبہ کی تا تو سی کے لوں نے کیا نہیں کہ تُسی پہلے تیسیر بچی مانگتی سی جہاں جہیز ہی ہر چیز مانگی جا رہے ہو ہمیں جہے جہاں میرے نا تے مطالبہ کارٹو نا نے کیتا ہے اے دن آج مطالبہ کار دے رہے ہیں میرے نا تے مرن جدن میری تینوں فانسی دی ماریا نے مار کے تینے لٹکائی ہے اوستو اے دو ایک دن پہلے میں نوے میں کامتوں آیا تھا منوے ملیا منوے ملیا تھا منوے ملیا تھا منو کے اندا میں نو سو پوچھنا موٹرساکل تے موٹرساکل آرہی تے ماں پتر دو میں کھلو تینے موڈائی نے چکیا ہے تے میں ہاں تو کامتے نہیں کیا ہے کالو بھی نہیں تکیا تے آج بھی نہیں کیا کی گالے خیر ہیں تے منوے بنا سوار کیا اندھا پہ حسلے پی میں گرمی بڑی ہے تے میں کار گرمی چھٹیاں دو اتھو لنے ہاں تے اگلے دن میری تینوں فانسی دیتی ہے میری تینوں نے مار دیتا ہے موڈائی نے مار دیتا ہے تے میں تینوں پھڑن کیا ہمار دیتا ہے تے میں تینوں چکیا ہے تے میں چاچو میری گالے کس ہونڈا ہے چاچو میری ایک گال سنڈا ہے تو تو انہوں لے جاں بینشاک لے جائیں اور میں پیشہ ہو جاں موڈے پیڑے لگتے پی جائے سے لے ماں ہی دی میرے گال لگے رہو لگیے وہ بھی روئی ہے تے اے آپ میرے پیاراں چاچو میری خدا وہاں سے ماف کر دے میں تینوں میں مافی کہا دی دیا ہوں وہ تے کوئلو مافی مانگا میں کون ہم تینوں مافی کرنا دے وہ تے خدا کوئلو مافی مانگا میں تے انسان گندہ جائے میں بندہ وہاں میرے کوئی کہا دی تو مافی مانگنا میں زینب ایک بیٹے کی ماں بھی ہے بیٹا بھی ان کا ڈیٹھ سال کا بیٹا اس وقت جو لڑکے کی بہنیں ان کے پاس ہے سر آخر جو مطالبہ کی کرنا چاہو گے ملزمان تے حراستہ چاہے گئے نے میں وزیر اللہ کے پنجاب جڑا وزیر اللہ پنجاب پنجاب عثمان بزدار رہے گے میں زیادہ رکبائش کرنا ہوا تے امران خانہ صاحب کے بھی تے جیڑے پولیس دے آلا بھی سران نے انہاں کے بھی درخواست بیش کرنا میں نے انساہ ملنا چاہیے تھا ہے میں انہا تھا میری تینوں نہیں زندہ سے دیا تھے اسے طرح ہی بیکھنا چاہنا جس طرح میری تینوں نے فانسی دیتی ہے میں نے دو ماں پترہ نے اس طرح لڑکیاں بیکھنا چاہنا میں تینوں نہیں بیکھ سکیا لیکن انہاں میں بیکھنا چاہنا ہوا میری ترخواست ہے وزیر اللہ آگے میں نے جلد تو جلد انساہ ملے دوسری بچیاں جڑی ہیں اور کنان گریب دیاں بیٹی نے کسی نے کوئی مارندہ آئندہ کار نہ سکے انہاں نے ظالمانوں کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جا آپ نے گفتگو سنی زینب کے والدین کی اور مطالبہ ان کا یہی ہے کہ حراست میں تو ہیں لیکن ان کو سخت سخت سزا دی جائے تاکہ عبرت کا نشان بنایا جائے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ایک پیغام بھی ہی ہے کہ اگر خونی رشتوں میں اگر آپ رشتے کریں تو یہ حالات آپ کے سامنے ہیں تو بچیوں کے نصیبوں کے لیے بلکل آپ غور فکر کر کے شادیاں کریں تاکہ ان کی دعا کریں تاکہ ان کو رشتے اچھے ملیں نصیب اچھے ہوں دیکھترئے میرا پاکستان اللہ حافظ